ایک اکثر گلت فہمیں فہلائی جاتی ہے کہ جی شیلہ جی کے ٹائم پہ تو کوئی گرد بڑھنی ہوئی یا آپ کی سرکار لڑتی ہے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شیلہ جی کے پاس جو پاور تھی آج ہماری سرکار سے وہ ساری پاور چھین لی گئی ہیں کون کون سی وہ پاور تھی جو ہم سے چھین لی گئی ہیں پانچ پاور تھی جو شیلہ جی کے پاس تھی ہمارے پاس نہیں ہے شیلہ جی کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ کسی بھی افسر کو ٹرانسفر کر سکتی تھی اس کی پوسٹنگ کر سکتی تھی انہیں لگتا تھا یہ افسر اچھا ہے اچھا کام کرتا ہے تو اس کو یہ اچھی والی پوسٹنگ دے دو یہ اچھا کام کرے گا اس کو یہ لگتا تھا یہ افسر گڑ بڑ ہے تو ان کے پاس پاور تھی کہ اس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں کر دو مجھے بتایا گیا ایک دو افسر تو ایسے ہیں جن کو ایک ایک سال تک انہوں نے بینہ پوسٹنگ کے رکھا تھا تو ان کے پاس پاور تھی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کرنے کی وہ پاور ہم سے آنے کے بعد کندر سرکار نے چھین لی آج ہم کسی بھی افسر کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے ان کے پاس پاور تھی کس کوئی بھی افسر اگر غلط کام کرے اس کے خلاف ویجلنس پروسیڈنگ شروع کرنے کی دسپلینی پروسیڈنگ شروع کرنے کی اس افسر کو سسپنڈ کرنے کی اور اگر ثابت ہو جائے تو اس افسر کو نوکری سے ڈسمس کرنے کی پاور شیلہ دکھشن جی کے پاس تھی آج اگر ہمارے سامنے کوئی افسر گڑھ بڑھ کام کرے تو ہمارے پاس یہ پاور نہیں ہے ویجلنس کی کندر سرکار نے ہم سے یہ پاور چھین لی شیلہ جی کے پاس پاور تھی انٹی کرپشن برانچ کی کہ اگر کوئی افسر بھشتا چار کرے تو شیلہ جی اس کو پکڑ کے جیل بھیج سکتی تھی ہمارے پاس یہ پاور نہیں ہے آج ہم سے انٹی کرپشن برانچ موڈی جی نے چھین لی پردان منتری جی نے چھین لی کندر سرکار نے چھین لی آج اگر کوئی میری آنکھ کے سامنے کوئی افسر رشوت لے رہا ہو میں کچھ نہیں کر سکتا شیلہ جی کے پاس پاور تھی خالی پوسٹوں پہ بھرتیاں کرنے کی ڈی ٹریپل ایس بھی شیلہ جی کے اندر میں آتا تھا آج ہمارے پاس پاور نہیں ہے خالی پوسٹوں پہ بھرتیاں کرنے کی نئی پوسٹ کرنے کی ڈی ٹریپل ایس بھی آج ہمارے سے چھین لیا گیا ہے ہم کوئی نئی بھرتیاں نہیں کر سکتے شیلہ جی کے ٹائم پہ ساری فائلیں ال جی صاحب کے پاس نہیں جاتی تھی تو ساری فائلیں آج دلی سرکار کی ال جی صاحب کے پاس جاتی ہیں تو ہر فائل پہ کوئی دو چار انگری جی کی لائنے لکھ جاتی ہے ال جی صاحب یہ کہہ رہے ہیں بھئی جو فائلیں واپس کری اس میں انہوں نے وہ فائل انکمپلیٹ تھی پروسیجر فالو نہیں کیا تھا رولز کے خلاف تھی اس لئے میں نے واپس کری اب ایک فائل ہماری تھی دلی ہیلتھ کیر کارپوریشن لیمٹیڈ کی اس میں ال جی صاحب نے ایک لائن لکھ کے بھیجی ایڈونٹ تنگ ایڈیوڈ آئیڈیا یہ کونسے رول کا وائلیشن ہے ایڈونٹ تنگ ایڈیوڈ آئیڈیا اس میں کونسے رول کا وائلیشن ہے اس میں کونسے پروسیجر کا وائلیشن ہے ایسے تو ہٹلر بھی نہیں کرتا ہوگا یہ تو تانہ شاہی ہے یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے بس ایڈونٹ تنگ ایڈیوڈ آئیڈیا ایک دن ہو سکتا ہوں اس دن وائف سے جھگڑا ہو گیا ہو تو ہیڈنٹ لائک دا ایڈیا ایک کروڑ روپے ہم نے کہا تھا کہ ایک کروڑ روپے دیں گے جو شہید ہوگا سینک ہوگا اگر وہ دلی کا رہنے والا تو اس کے پریوار کو سمان کے روپ میں ایک کروڑ روپے کی راشی دیں گے پولیس کے اندر دلی پولیس میں اگر کوئی کرم کام کرتا ہے وہ ڈیوٹی پہ مارا جاتا ہے کام کرتے ہوئے کسی آپریشن میں مارا جاتا ہے اس کے پریوار کوئی کروڑ روپے دیں گے ہم نے کہا تھا فائر ڈپارٹمنٹ کا اگر کوئی کرمچاری فائر آپریشن میں مارا جاتا ہے اس کے پریوار کوئی کروڑ روپے دیں گے آو کیا غلط کرا یہ والی فائل بھی ال جی صاحب نے پہلے تو لکھ دیا کیندر سرکار کی اپنین لے لو قانون میں کہیں نہیں آرے کیندر سرکار کی اپنین لیتے تو دلی والے بے وکفتے جو چناوں میں لمبی لمبی لائنوں میں ووٹ ڈال کے آئے تھے اور ال جی صاحب کہتے ہیں ان سے پوچھو پھر بھی ہم نے سوچا ہے اور کیا فائدہ لڑائی کرنے سے ہم نے بھیج دی فائل دو سال تک فائل کے اندر سرکار میں پڑی رہی دو سال تک کوئی جواب نہیں آیا ریمائنڈر پہ ریمائنڈر بھیجے افسر بھیجے فون کرے کے اندر سرکار کو بھئی اتنی ہماری دوسری فائلیٹ کر رکھے یہ تو کلیر کر دو ان کا کوئی جواب نہیں آیا پھر ال جی صاحب کو چھٹھی لکھی جیے تو جواب ہی نہیں دے رہے اب ال جی صاحب نے ایک اور ابجیکشن کو ہی لگا کے بھی اس میں یہ بتاؤ ال جی صاحب کی اس میں کون سے قانون کی وائلیشن ہے کون سے پروسیجر کی وائلیشن ہے میں چھے پریواروں کو فائل ڈپارٹمنٹ کے چھے پریواروں کو ہم نے انانس کر رکھا ہے کہ ایک کروڑ روپیہ دیں گے ان کی روج ان کی ودوائیں میرے گھر کے چکر کاٹتی ہے کی کیا ہوا جاں میں کیا جواب دوں لوگوں کو اس فائل کو بھی شرم آنی چاہیے اس فائل کو بھی ال جی صاحب نے کہتے ہیں اب ایک اس میں لکھ دیا لوڈ ڈپارٹمنٹ کی اپینین لے ہو جتنے ہم نے ڈلی سرکار کے اسپطالوں میں ٹیسٹ ہوتے ہیں ہم نے کہا سارے فری اس پہ اپجیکشن لگا دیا بولے کہ اول بی پی ایل کے لیے فری ہوں گے پھر ہم نے وہ جو سکیم بنائی تھی ایک مہینے میں سرجری نہیں ہوگی تو پرائیوٹ اسپطال میں کرا سکتے ہو اس میں بولے کہ بی پی ایل کے لیے ہونا چاہیے یہ کون سے کا پروسیجر کی وائلیشن تھی جی یہ کون سے رول کی وائلیشن تھی یہ تو آپ تو اپنی منمانی چلاوگے جو آپ کے منم میں آئے گا بی پی ایل کے لیے چھو کیوں ہونا چاہیے ووٹ مانگ نے ہم گئے تھے ووٹ مانگ نے آپ نہیں گئے تھے ہم نے کہا تھا دلی کی جنتہ کو کہ ہم تم کو یہ دیں گے ہم نے کہا تھا دلی کی جنتہ نے ووٹ دیا بس یہ ڈیموکریسی ہے اور اس کے بعد ایل جی صاحب نے اجیکشن لگایا میڈیا میں ایسی بھد پیٹی ایل جی صاحب کی ایسی بھد پیٹی دس دن میں پھر کلیر کر دیا وہی پروپوزل کلیر کر دیا وہی پروپوزل وہی چیز ساری اب بینائے بی پی ایل کی کنڈیشن کے کلیر کر دیا تو ایل جی صاحب کس کے اپرتی جواب دے ہیں کون جواب دے گا جو ایل جی صاحب نے سیم پروپوزل اگر ایل جی صاحب نے کلیر کیا اس کا مطلب بدماشی کری ایل جی صاحب نے مان لی میں نے بدماشی کری اس کا جواب دے ایل جی صاحب دلی کی جنتہ کو جواب دے ایل جی صاحب کی سیم پروپوزل کو کیوں پس کیا اس کے بعد دور سٹیپ ڈیلیوری آف سرویسز دور سٹیپ ڈیلیوری آف سرویسز ریجیکٹ کر دیا کیا 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 ریجیکٹ کیا ٹرافک بڑھ جائے گا سڑکوں کے اوپر یہ لکھا تھا فائل پر ٹرافک بڑھ جائے گا سڑکوں اس میں کون سی وائلیشن تھی کون سے رون کی وائلیشن تھی کون سے پروسیجر کی وائلیشن تھی میڈیا میں ایسی بدپیٹی ان کی ایسی بدپیٹی دس دن میں کلیر کر دیا سیم پروپوزل پورا پروپوزل سیم کلیر کر دیا اس کا مطلب غلط تھے آپ بدماشی کر رہے تھے انٹینشن خراب تھی نیت خراب تھی آپ کی ثابت ہو گیا فائلوں پہ آپ کی نیت خراب تھی ابھی دور سٹیپ ڈیلیوری آف راشن اس کو انہوں نے لکھ دیا کیندر سرکار کو بھیجو کون سے وائلیشن ہے جی کون سے رول کی وائلیشن ہے کون سے پروسیجر کی وائلیشن ہے کون سے قانون میں لکھا ہے کیندر سرکار کو بھیجو کیوں بھیجو کیندر سرکار کو ہر چیز کیندر سرکار کو بھیجو ہمیں ووٹ ملا ہے جنتہ سے میں نے جا کے پوچھا بھئی آپ کو لائن میں کھڑا اچھا لگتا ہے کیا آپ کے گھر راشن بھیجتے جی گھر بھیج دو راشن بڑا اچھا ہے ہاں رہے گھر کوئی دے جائے گا ہم کو کیوں راشن کی دکان پہ جانا پڑے گا جنتہ بڑی خوش ہے راشن کی چوری بند ہو جائے گی میں دلی کے دس اسپدالوں میں گیا اسپدالوں میں میں نے دیکھا باقی ساری میں نے پوچھا دوائیاں ملتے ہیں سارے بولے آج ہی دوائیاں مل رہے ہیں پہ میں دکھا دوائیوں کی کھڑکی پہ لمبی لمبی لائن میں نے امیس سے پوچھا امیس بولا جی اگر میرے کو نئی کھڑ کیا کھولنی ہے تو میرے کو فارمیسسٹ چاہیے فارمیسسٹ کی بھرتی کرنی پڑے گی میں نے ال جی صاحب کو چٹھی لکھی میں نے کہا ال جی صاحب یہ نئے فارمیسٹ کی بھرتی کر دو ال جی صاحب نے آج تک اگست کے کا معاملہ ہے آج تک بھرتی نہیں کری ابھی بھی لمبی لمبی لائنیں لگی پڑی ہے بتاؤ ال جی صاحب اس میں کون سے پروسیجر کی وائلیشن کری میں نے میں نے تو چٹھی لکھی دی آپ کو آج بھی دلی میں جنتا لمبی لمبی لائنوں میں کھڑی ہے میں نے ال جی صاحب کو کہا تھا میرے کو بہت میرا اپنا نیٹورک گراؤنڈ پہ میرے کو چاروں طرف سے خبر آ رہی ہے یہ فوڈ کمیشنر بہت ہی کرپٹ ہے میں نے کہا جی اس کو ہٹا دو اور پچھلے ایک سال کے اندر کم سے کم تیم بار میں نے ویڈنس دی میٹنگز کے اندر ال جی صاحب کو کہا میں نے کہا یہ فوڈ کمیشنر بہت کرپٹ ہے بہت کرپٹ ہے خوب پیسہ چل رہا ہے کس کی جمہداری آج اگر راشن کے اندر چوری مل رہی ہے کیوں نہیں اٹھایا انہوں نے میں نے کہا جا جی دور سٹپ ڈیلیوری کر دو راشن کی اس کو ریجیکٹ کر دیا تو کیسے برشتا چار ختم کرے اب آج سی اے جی نے کہہ دیا برشتا چار ہو رہا ہے آج بھی فوڈ کمیشنر کو نہیں اٹھایا انہوں نے اس کے اندر جو جو عدھکاریوں کی دڑوڑ ہے اس کو کون اٹھائے گا ان لوگوں کہ یہ ایسے ہی چلے گا اب ایسی دھانچہ چلتا رہے گا جان بوجھ کر مجھے لگتا ہے ایسے آفیسرز کو کرٹیکل پوسٹ پہ پوسٹ کیا جا رہا ہے جو اس دپارٹمنٹ کا بٹھا بٹھا دیں جان بوجھ کے مجھے لگتا ہے ویکنسیز بھری نہیں جا رہی ہیں تاکہ دلی سرکار ٹھپ ہو جائے تو برشتا چاریوں کو بچانا ویکنسیوں کو کھالی رکھنا گلت افسروں کو کرٹیکل پوسٹ پہ پوسٹ کرنا یہ سب کیا دکھاتا ہے اور جتنی ہماری کرٹیکل سکیمیں ہیں ان کو سب کو ٹھپ کروینا ایک اول ایک ہی چیز دکھاتا ہے کہ الجی صاحب دلی کو ٹھپ کرنا چاہتے ہیں اور ٹھیک رہا ہمارے سر پہ پھوڑنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ میرا ایک ہی کوششن ہے ہوں ایس ایل جی اکاؤنٹیبل ٹو ہیز اکاؤنٹیبل ٹو انلی بی جے پی بی جے پی نے ان کو بنایا ہے ان کی کرسی تب تک ہے جب تک بی جے پی چاہے گی aid and advice of council of ministers of Delhi government is not binding on LG aid and advice of BJP is binding on LG جس دن LG نے BJP کی aid and advice نہیں مانی چاہویز گھنٹے کے اندر ان کو رستہ بارکہ دکھا دیں گے تو دوستو میرے کو لگتا ہے کہ سمدھان یہی ہے جو پاورز شیلا جی کے پاس تھی وہ والی ساری پاورز دلی سرکار کو ریسٹور کی جائیں services ڈلی سرکار کے پاس ہمیشہ سے تھا ڈلی سرکار کے پاس آنا چاہیے offices کی transfer posting کی پاورز ڈلی سرکار کے پاس آنے چاہیے offices کے خلاف vigilance کی proceedings کی disability proceedings کی suspend کرنے کی dismiss کرنے کی پاور ڈلی سرکار کے پاس آنے چاہیے anti corruption branch ڈلی سرکار کے پاس آنے چاہیے تاکہ بھشتا چار کے اوپر سخت قدم اٹھایا جا سکے اور کوئی بھی فائل ڈلی سرکار کے پاس LG کے پاس نہیں جانے چاہیے جیسے دوسرے streets کے اندر ہوتا ہے سارا کام governor کے نام پہ ہوتا ہے لیکن فائلیں کوئی LG کے پاس یہ governor کے پاس نہیں جاتے یہ کیوں رکھا گیا تھا ڈلی کو آدھا راجے آدھا unit territory کیوں بنایا کیونکہ کیندر سرکار کو ایک یہ ڈر تھا کہ دلی میں اگر کوئی ایسی سرکار آگئی کیونکہ کیندر سرکار کا سارا ڈھانچہ یہاں پہ ہے کیونکہ یہ راج دھانی ہے تو کیندر سرکار کے انٹریسٹس کو کبھی کسی طرح سے وائلیٹ نہ کیا جائے تو LG کو difference of opinion کیول اور کیول ان وشیوں پہ ہونا چاہیے جہاں پہ کیندر سرکار کے انٹریسٹس کا کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے مالو کیندر سرکار کی کوئی جمین ہے ہم اس پہ کچھ کرنا چالو کر دیں اس میں LG کا انٹریفرنس ہونا چاہیے یہ day to day راشن بجلی پانی سرکے اس کے اوپر LG کا کوئی سینی ہونا چاہیے اور LG کو کوئی فائل نہیں جانے چاہیے میری پردھان منتری جسے انت میں یہی نیویدہ نے ہم نے ہجار محلہ کلینک بنایا ہے آپ ایک لاکھ بنا کے دکھاؤ پورے دیش کے اندر تب جنت آپ کی تعریف کرے گی ہم ہجار محلہ کلینک بنانا چاہتے ہیں آپ کیجری وال کو سو تک سیمت کر دو تو اس دیش کی جنتہ اسی نیگٹیو راجنیتی پسند نہیں کرتی منیسی سو دیا دھائی سو سکول بنا رہا ہے آپ پردھان منتری ہو دھائی لاکھ بنا کے دکھاؤ سکول پورے دیش کے اندر منیسی سو دیا آپ بیس کالیج بنانے کی بات کرتا ہے آپ دو لاکھ کالیج بناو پورے دیش کے اندر تب آپ کی واوا ہے آپ منیسی سو دیا کہ بیس کالیج میں انیل بیجل کو فون کر کے بولو گے اس کے کالیج نہ بننے دیو تو لمبی لائن چھیچو پوزیٹیو راجنیتی کرو نیگٹیو راجنیتی پہ کرنا بند کرو شکریہ